حالا دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی امرود کا پودھا لگا ہے اور اس میں کیڑا لگتا ہے اس کے فل میں کیڑا لگتا ہے یا وہ گل سڑ کے نیچے گر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک بہت ہی جبر جست اپائے میں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں تو دوستو میں راہل اور سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فوریور پلانٹ سکیر پہ جس پہ میں ترہ ترہ کے پودھوں کے بارے میں جانکاری لے کر آتا رہتا ہوں اور آج جو جانکاری لیا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اپیوگی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں امرود کا پودھا لگا ہے مگر ان کے فل میں بہت زیادہ کیڑے پڑ جاتے ہیں جب ان کو کھانے کا ٹائم آتا ہے تب وہ کیڑوں سے بھر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے فل میں جو ہے امرود کے فل میں کیڑا نہ لگے تو آج میں ایک ایسی دوائی آپ کے لیے لیا ہوں جس کے اپیوگ سے امرود کا جو فل ہے اس میں کیڑا پڑنا بند ہو جائے گا آپ کا پورا پریوار جو ہے امرود کھا سکے گا جیسا کہ دوستو آپ یہ پودھا دیکھ رہے ہیں اس کی میں نے اس وقت تو کٹائی کر دی ہے پر اسے ایک دو بار میں فل لے چکا ہوں یہ کیجی امرود ورائٹی ہے اس میں ایک ایک کلو کا امرود لگتا ہے مگر اس کا فل اب گلنا شروع ہو گیا ہے اس میں کیڑا پڑنا شروع ہو گیا ہے جب اس کا فل پکتا ہے اسے کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کیڑوں سے بھر جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ امرود ابھی میں نے اس کے اوپر رکھا ہے ویسے تو یہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا تھا اس طرح سے یہ سڑ کے گل کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں پکنے سے پہلے ہی تو امرود کی یا فروٹ والا کوئی بھی پودا ہو اگر ایسی کنڈیشن میں فل سڑ کے گر رہا ہے تو اس کے لیے آج جو دوائی ہے وہ سب سے بڑھیا اور رام مان علاج ہے اس کا اگر میرے بتائے گئے طریقے سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بھی فل گرنا بند ہو جائے گا کیڑا پڑنا بند ہو جائے گا کوئی بھی پروبلم اگر فروٹ کے اندر آ رہی ہے وہ ہونی بند ہو جائے گی تو ہمیں اسے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو ہمیں کم سے کم چھے انچ کا اس کی مٹی ہٹانی ہے پودے سے چھے انچ تک یہ دیکھئے دوستو میں نے گھڑھا کر لیا ہے چھے انچ کا پودے کے آس پاس یہ دیکھئے گھڑھ تھے اس کی جڑیں دکھنی شروع ہو گئی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو سامان لینا ہے وہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم نے دوستو آدھا کلو جو ہے چونہ لینا ہے تھنڈا چونہ جو ہوتا ہے وہ مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو چیز چاہیے وہ ہے نیلا تھوٹھا یہاں پنجاب میں اس کو نیلا تھوٹھا بولتے ہیں اگر آپ اسے لینے جائیں تو پنساری کی دکان میں یہ ملے گا آپ کو یہ ہے نیلا تھوٹھا تو ہمارا یہ دو سال کا پودا ہے تو اس میں ہم نے بیس گرام نیلا تھوٹھا کم سے کم ایک ڈبے میں ڈالنا ہے اس طرح سے اس طرح سے دیکھئے نیلا تھوٹھا اس میں میں نے ڈال لیا کم سے کم بیس گرام تک اس میں ڈالنا ہے اور سو گرام تقریباً چونہ ہم نے سو گرام نہیں آدھا آدھا کلو تک چونہ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ چونہ ہو گیا اب اس کو پانی ڈال کے ہم نے مکس کر لینا اچھے طریقے سے جب اچھی طریقے سے یہ گھول جائے گا تب ہم نے یہ جو پانی ہے اس کا جڑوں میں ڈال دینا ہے پودے کے ابھی میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں دوستو دبا چھوٹا ہے تو تھوڑا چونہ اور ڈالنا پڑے گا مجھ کو ابھی سو گرام چونہ کم سے کم آدھا کلو چونہ ہوا نہیں ہے ابھی ابھی تقریباً ڈیڑھ سو گرام چونہ ہی اس میں پڑا ہے ہم نے آدھا کلو چونہ ڈالنا ہے دو سال کے پودے میں اور بیس گرام نیلہ تھو تھا اس طرح سے مکس کر کے یہ دیکھئے دوستو یہ گھول گیا ہے اچھی طرح سے اب اس کو ہم نے اس کے جڑوں میں اس طرح سے ڈال دینا ہے تو یہ دیکھا دوستو میں نے نیلہ تھو تھا اور چونہ کا جو گھول بنایا تھا وہ میں نے اس طرح سے جڑوں میں اس کے ڈال دیا ہے اب جب یہ ہلکا سا پانی سوک جائے گا تب یہ مٹی جو ہم نے نکالی تھی یہ پھر سے دوبارہ اوپر ہم نے اس کے ڈال دینی ہے اس طرح سے میں ڈالنے جا رہا ہوں اس طرح سے ہم نے مٹی پھر دوبارہ چڑھا دیئے تو دوستو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنے پلانٹس میں کیر کرتے ہیں جیسے امرود کا ہو یا سنترے کا ہو اس کا فل گل کے سڑ کے گر جاتا ہو یا ان میں کھیڑا پڑ جاتا ہو کوئی بھی فروٹ ہو اگر اس طرح سے کھیڑا پڑ کے خراب ہوتا ہے تو آپ یہ طریقہ اپنائیں اس کو کرنے کا جو ٹائم ہے دوستو وہ جنوری سے لے کے فروری فروری مطلب جب تک تھنڈ رہتی ہے تب تک آپ اسے کر سکتے ہیں جنوری سے سٹارٹ ہوگا حد مارچ تک پہلی مارچ تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے پودے کے اوپر پھر دوبارہ آپ کسی بھی سیجن میں یہ نہیں کر پائیں گے دوستو کیونکہ اس کا جو سیجن ہے وہ جنوری سے لے کے مارچ تک ہی ہے آپ اس پیریڈ میں آپ اپنے امرود کے پودے کی اس طرح سے کیر کر لیجئے یہ جو نیلت ہوتا اور چونے کا گھول میں نے بنا کے پودے میں ڈالا ہے اس طرح سے آپ ڈال لیجئے تاکہ آپ کے پودے میں جو کیڑا فل میں جو کیڑا لگتا ہے یا گل کے سڑکے گرتے ہیں وہ گرنے بند ہو جائیں گے کیڑے لگنے کیڑے پڑھنے بند ہو جائیں گے پھر آپ اور آپ کا پریوار بھر پیٹ امرود کھائے گا دوستو ایسا کرنے سے جو فل ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اس کا فل کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا پر کیڑے کے اوپر اثر پڑتا ہے اس دوائی کا کیڑا فل میں نہیں لگتا تو دوستو میرے دوارہ دی گئی یہ جو جانکاری ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان لوگوں تک گارڈیننگ کرنا جن کا شوق ہے اس کے علاوہ جن کے گھر میں امرود کا پیڑ لگا ہے اور ان کے پیڑ کے فل میں کھیڑے بہت پڑتے ہیں بھر جاتے ہیں کھیڑوں سے فل تو ان کے گھر میں ان کے پاس تک یہ ویڈیو جرور شیئر کیجئے تاکہ ان کے کام آسکے یہ ویڈیو تو دوستو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد موسیقی